سکری گنھ تھانے کی پولیس لوٹ کا جھوٹا سوچنا دے کر سمو کا پیسہ 90 ہزار غبن کرنے کے آروپ میں ابھیوکتو گرستار کیا ہے جس کے سمند میں سیو کھجنی انجنی کمار پانڈے نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر ایک ابھیوکتو گرستار کیا گیا ہے جس کی پہچان ویجائے دوبے وادی مقدمہ پتر ونود نواسی گرام چھرولیا تھانہ نشلول جنپد مہاراج گنھ حال مقام اروہ بازار تھانہ اروہ بازار جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے 90 ہزار روپے برامت کیا گیا ہے سیو کھجنی نے بتایا کہ تھانہ سکری گنھ پر وادی مقدمہ ویجائے دوبے پتر ونود نواسی گرام چھرولیا تھانہ نشلول جنپد مہاراج گنھ حال پتہ اروہ بازار تھانہ اروہ بازار جنپد گورکپور کی تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنچکریت ہوا ویویجنا کے دوران وادی مقدمہ ویجائے دوبے اپروک سے پوچھتا شکرم میں گیات ہوا کہ وہ میڈ لینڈ مایکرو فون لیمیٹیڈ میں فیلڈ آفیسر کا کار کرتا تھا کمپنی دوارہ دیے گئے لون کو وہ سمو کے لوگوں کو دیا کرتا تھا جس کی وصولی کر وہ اپنی کمپنی کے برانچ اروہ بازار میں جمع کرتا تھا اس نے لالچ میں آ کر اس وصولی کے پیسے کو غبن کرنے کے فراق میں جھوٹی کہانی رج کر روٹ کی گھٹنا کی سوچنا دے دی تتھا مقدمہ لکھوایا تھا جس کو گرستار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرستار کرنے والی پولیس ٹیم میں سکری گنج تھانا پرباری منیش کمار یادو اوپنی رچھک پردی پانڈے کانسٹیبل بھنٹیون جائے سنگھ راکیش یادو شامل رہے اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او خجنی انجانی کمار پانڈے نے کہا سکری گنج میں ایک لوٹ کی سوچنا دنانک 21 تاریک کو ملی تھی جس میں ایک کلیکشن ایجنٹ جو لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کر کے اور بینکوں میں جمع کرتے تھے ایک سموہ بینک کی طرح سے جو کاری کرتا تھا اس میں یہ ایجنٹ کا کاری کرتے تھے وہ وادی سویم تھے انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ لوٹ کی گھٹنا ہو گئی ہے تو تتکال موقع پر پولیس اور پولیس ادیچھک دچھڑی مہود ہے اور میرے دوارہ وزیٹ کیا گیا سپارٹ دیکھا گیا پوست آج کی گئی اور پھر آگے ہم لوگ اس میں چھانبین کرنے لگے لیکن وہاں پر کچھ ایسے تتھ نکل کر آئے جو بعد میں بیویچنا کی کرم میں اور چھانبین کی کرم میں یہ پتا چلا کہ جو جگہ جہاں پر لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی اور جہاں سے وہ پیسہ لے کر چلے تھے ان کے بیچ میں جو سمیہ کا ڈیفرنس تھا اور ان کے دوارہ بتایا گیا ہے بیان جو ان کے ایک تارتم میں نہیں بیٹھ رہا تھا لہٰذا اس کی جاچ اور گہنتہ سے کیا گیا اور پوستاش کیا گیا اور ہمارے کیمرے جو لگے ہیں ان کی مدد لی گئی سریلانس ٹیم کا مدد لیا گیا ان کے دوارہ کیے جانے والے کالو کا ڈیٹیل کا انیلسز کیا گیا اور انتطر جا کر یہ نسکرس نکلا کہ ان کے دوارہ دی گئی جو سوچنا لوٹ کی ہے ان کے اور بھی جو ہے کہ یہ دیئے گئے سبوتوں کے اوپر جو ہے کہ ہم لوگوں نے جتھانبین کیا تو انتطر جا کر انہوں نے اس بات کو سکار کر لیا سوہم ان کا نام ہے وجہ دوگے وجہ دوگے جی دوارہ جو ہے کہ یہ سوچنا دی گئی تھی پھر بعد میں انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے یہ جھوٹی سوچنا دی تھی میرے ساتھ کسی پرکار کی لوٹ نہیں ہوئی تھی ان کے من میں پیسے کو لے کر لالچا گیا تھا ابھی ان کے کچھ جو پچھلے اتیاس اس کمپنی میں کام کرنے کے تھے ان کے ایمپلائی سے جو بات کیا گیا تھا تو اس سے بھی نکل کر آئے کی ہوئا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا چال چلن بھی سندکت اور اس پرکار کا ہے جس سے کی سک پیدا ہوتا ہے اور یہ بات جا کر بعد میں پشٹ بھی ہو گئی پیسے پورے جو انہوں نے لوٹ کے بتائے تھی ساکوسل برامد انہوں نے کرایا انہی کے پاس سے پیسہ ملا اور یہ کیا گیا کارے ان کے دورے کیا گیا کارے اپرادھیک سرنی میں آتا ہے اور اس اپرادھ کے لیے ان کے اوپر پونہ ان کے دورے دی گئی جھوٹے مقدمے کے بدلے اور ایک پونہ ویدھک کاروائی سٹارٹ کر دی گئی ہے جو اس پر آگریم کاروائی کر کے ان کو دنڈت کرنے کے لیے مانی نیالے کے سمجھ جو ہے پیس کیا جا رہا ہے نہیں ان کا کسی پرگیر کا اپرادھیک کتیاس نہیں ان کے دورے بتایا گیا ہے کہ پچھلے سات مہینے سے یہ کالیکشن ایجنٹ کا کارے کرتے تھے اور کتنے پیسے گیروں کسی پان لیے تھے جی اس میں انہوں نے نو آسی ہزار پانچ سو روپے آس پاس جو ہے کی کالیکشن کر لیے تھے ان کے دورے اور بھی ایک جگہ آجے جا کے بھی کالیکشن کرنا تھا لیکن ایک سونسان جگہ بیچ پہ انہوں نے اس کو پورے گھٹنا کو پلات کیا تھا موسیقی